یہ ہے شمالی کوریا دنیا کا وہ عجیب ترین ملک جہاں کا قانون انسان کو انسان نہیں بلکہ ایک مشین سمجھتا ہے یہ ملک کوئی مزاق نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے خوفناک ترین ملک ہے یہاں رہنا کسی جیل سے کم نہیں شمالی کوریا چین کے شمال مشرق میں واقع ہے یہ ملک دنیا سے کٹا ہوا ہے اس کے شمال میں چین جنوب میں جنوبی کوریا اور مشرق اور مغرب میں سمندر ہے شمالی اور جنوبی کوریا کے تعلقات بلکل ایسے ہی ہیں جیسے پاکستان اور بھارت کے ہیں یہاں کے قوانین اتنے سخت اور پریشان کن ہیں کہ ازادی کا صرف سوچا ہی جا سکتا ہے اگر آپ شمالی کوریا کی سیر کو جانا چاہیں تو یہ اتنا آسان نہیں آپ کو ایک ٹور گروپ بنا کر ان کی پولیسی کے مطابق گھومنا ہوگا یہاں داخل ہوتے ہی سیکیورٹی ہلکار تلاشی لے لے کر آپ کو گھما دیں گے آپ کا پرس کتابیں موبائل فون نیز ہر طرح کا سامان چاہے وہ پرائیویٹ ہی کیوں نہ ہو چیک کیا جائے گا کتابوں کے صفے کھول کھول کر چیک کیا جائیں گے آپ کے موبائل کی گیلری میں تصویریں تک چیک کی جائیں گے شمالی کوریا میں چونکہ کمیونس حکومت ہے اس لیے یہاں کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب لے جانے کی بھی اجازت نہیں آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ یہاں مذہب پر ہی بابندی ہے شمالی کوریا کے فوج جتنی طاقتور نظر آتی ہے اس کی عوام اتنی ہی غریب ہے یہاں جو چیز کسرت سے نظر آتی ہے وہ ہے غربت ازادی اظہار تو دور کی بعد یہاں دل ازاری کے تمام حربیں ملتے ہیں شمالی کوریا کے لوگ انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتے یہاں تک کہ آپ ملک سے باہر کوئی رابطہ ہی نہیں رکھ سکتے صرف تیس ویب سائٹ گلتی کی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی گورمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہیں یہاں کمپیوٹر خریدنے کے لیے بھی حکومت سے اجازت لینا پڑتی ہے آدمی صرف خاص طرح کی کٹنگ کروا سکتے ہیں اگر خلاف ورزی کی تو حکومت بال بھی کھینچے گی اور کان بھی شمالی کوریا اپنا وگاتا ہے اور اپنا کھاتا ہے جو پیداوار ہوتی ہے وہ ملک کے اندر ہی ہوتی ہے سنتیں ملک کے اندر کی ضروریات کی چیزیں بنا کر عوام کو فرام کرتی ہیں اور باہر کے ملکوں سے تجارت نہ ہونے کے برابر ہیں شمالی کوریا کی سڑکوں پر نظر ڈالیں تو یہاں آپ کو زیادہ تر سائیکلیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی یہاں لوگ سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں یہاں پر آپ کو کاریں نظر نہیں آئیں گی کاریں روڈز پر نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ ذاتی گاڑی رکھنا سرکاری طور پر اتنا مہنگا اور سخت شرائط سے جڑا ہے کہ لوگ کب ہی افورڈ کر پاتے ہیں اگر آپ شمالی کوریا میں رہتے ہیں تو یہاں آپ کو جینز کی پینٹ پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے غیر ملکی فلمیں نہیں دیکھ سکتے اگر جاپان جنوبی کوریا یا امریکہ میں بنی فلمیں برامت ہو گئیں تو سزائے موت ہو سکتی ہے یا صرف تین ٹی وی چینلز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی سرکاری اور ان چینلز پر حکمران کی مرضی کے پروگرام سے چلتے ہیں یہاں پر لوڈ شیڈن کا مسئلہ بہت سنگین ہے ہر رات بجلی چلی جاتی ہے اور آپ کو یہ سن کر بھی حرانی ہوگی کہ یہاں ہر سال الیکشن بھی ہوتے ہیں لیکن ہر حلقے میں صرف ایک ہی امیدوار کھڑا ہوتا ہے اور اسی کو ووٹ ڈالنا ہوتا ہے مقابلے میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اور عوام مجبوراں اسی کو ووٹ ڈالتے ہیں اب بات کرتے ہیں جرائم کی یہاں جرائم پر سزائیں بھی بڑی عجیب ہیں اگر کوئی شہری جرم کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کی تین نسلوں کو سزا ملتی ہے یعنی اس کو بھی اس کے باپ اور دادا کو بھی ساتھ سزا ملتی ہے شمالی کوریا کی سڑکوں پر گاریاں تو کم بھی چلتی ہیں لیکن میزائل تجربات بڑے بڑے ہوتے ہیں جنویر دوہزار بائس میں شمالی کوریا نے بینل برعازمی میزائل کا تجربہ کر کے دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے ایٹمی ہتھیاروں کا حامل یہ ملک دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا ہائپر سونک گلائیڈ میزائل امریکہ اور جپان کے دفاعی سسٹم کو شکست دے سکتا ہے شمالی کوریا کے لیڈر کم جان ان اپنے دفاع کے لیے دفاعی نظام کو انتہائی مضبوط کر رہے ہیں اور ماہرین کا معنی ہے کہ وہ چین اور روس سمیت کسی ملک پر اعتماد نہیں کرتے شمالی کوریا کا کلچر اور روایات بہت مضبوط ہیں لوگ بہت ذہین ہیں لیکن یہاں انسانوں کے بجائے ٹینکوں، مزالوں اور جنگی جہازوں کی زیادہ قدر ہے یہاں جگہ جگہ فوج کا اثر اور فوجی افسران کے مجسمے آپ کو نظر آئیں گے سرکاری میڈیا پر فوجی پریڈ اور فوج کے کارنامے برپور انداز میں کبر کی جائیں گے لیکن دوسرے پروگرام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوں گے اگر آپ ایک سیاہ کے حیثیت سے شمالی کوریا چلے بھی جائیں تو آپ وہی دیکھیں گے اور اتنا ہی دیکھیں گے جتنا حکومت چاہے گی وزٹ کنٹرولڈ ہوتا ہے اور آپ بغیر اجازت کسی دوسرے مقام پر جا ہی نہیں سکتے جہاں شمالی کوریا ایک جیل ہے وہیں جنبی کوریا بالکل آزاد اور ترقیافتہ ملک دونوں ملک کبھی ایک ساتھ اکٹے رہتے تھے لیکن اب ان دونوں ملکوں کے عوام کی ہشحالی میں زمین اور اسمان کا فرق ہے یہ فرق کب مٹے گا اس کا جواب اتنا آسان نہیں کیونکہ شمالی کوریا اس وقت اپنے ہی ملک کی فوج کے قبضے میں ہیں